بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مجد علی حاضر خدمت ہے دوستو جو بھی نیو گارڈننگ شروع کرنا چاہتے ہیں دوستو نے پریشان نہیں ہونا ہے جو آپ نیک پہ دیکھ رہے ہیں یہ چاہیے وہ چاہیے دوستو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پہلے آپ تھوڑا سیکھیں بیچ گرو کرنا سیکھیں اس کے بعد آپ آگے بڑھیں شروع سے یا آپ اتنا خرچہ نہ کرنا شروع کر دیں آپ زیرو سے شروع کریں دوستو زیرو سے کسی بھی جا کے نرسی سے یا آپ کے پاس کوئی قریب کھیت ہے جہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے اس میں سے مٹی اکھا کے لے ہیں یا آپ کے پاس دریائی یا نہر ہے اس میں سے بالو مٹی یہ ٹائپ نہیں لانی بالو مٹی جو مکس ہوتی ہے وہ لے آنی اس طرح کی آپ اس سے شروع کریں اس کو آپ نے لے آنا ہے لے گھر میں رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایسی باسکٹ جو سبزی والے سے تیس سے چالیس سزا رپے کی مل جاتی ہے تو اس میں کچھ یہ چھوٹی ہوتی ہیں جن کی ڈپ ٹھوڑی ہے اس میں آپ پالک کوئی بھی چیز ہوگا سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو بڑی ہے اس میں ٹران و بغیرہ یعنی کہ آپ شلجن و بغیرہ ہوگا سکتے ہیں اب جو دوستو آپ مٹی تو لے ہیں اب ہمارے پاس کوئی پوٹس و بغیرہ نہیں ہیں پوٹس ہیں تو دوستو بوٹلز لے لیں کوئی سیلڈنگ ٹرے خریدنے کی ضرورت نہیں پیسے خرچ کھانے کی ضرورت نہیں جب آپ کا ایکسپرینس بڑھتا جائے تو پھر آپ جو مرضی خریدتے جائیں اس طرح کی بارٹلز جو خالی ہیں اس میں آپ لگا سکتے ہیں یعنی کہ وہ جو نیچے والا ایسا اس میں سراغ لازمی کالے ہیں تاکہ وہ وارٹر ڈرین جو ہونا اور وارٹر ڈرین ہو جائے اس کے علاوہ جی آپ اس میں باسکٹ ہے تو اس میں آپ اندر شاپر گتا کچھ بھی لگا کے جو یہ دیکھیں اس قسم کی باسکٹ ہوتی ہے اس میں بھی آپ سیلڈنگ کا سکتے ہیں یعنی کہ آپ سادہ مٹی کچھ بھی اس میں ملائیں پاکستان کی سادہ مٹی بھی جو ہے نا وہ بہت بہترین ہے بہت آقت والی ہوتی ہے اس میں آپ نے کلے نہیں لینی جو چکنی مٹی ہوتی ہے وہ ایسے نہیں لینی دوستو اس طرح سے سیلڈنگ آپ کریں اس میں جیسے آپ یہ دیکھیں میں سپس پانی دے دیا ہے حالانکہ میں نے اس میں سیلڈنگ کیا یہ دیکھیں میرے بیج جیرمنیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جیرمنیٹنگ شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یعنی کہ بیجوں نے جیرمنیٹنگ شروع کر دی ہے تو آپ نے ایسے لانا ہے لہا کہ اس کے پہلے اس میں جو بھی آپ نے بیجی ڈالنے ہیں آپ گھر سے بیجی دنیا آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے جو ہنڈیا میں ڈالنے کیلئے ڈرائیب لاتے ہیں اس میں سموٹے موٹے بیجی نکال کے اس کو سیلڈنگ کر دیں تو آپ نے اس کو ایس میں سیلڈنگ کر دیں سیلڈنگ کر کے اس پیاد آدھا مٹی ڈال کے اوپر سے اس کو جو انا لکا سا شاور کر دیں پہلے آپ نے مٹی کو نام کر لیں یہ دیکھیں یہ آپ سادہ مٹی میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے پرانٹس کس طرح سے اچھی طرح گروہ کر رہے ہیں یہ کسوری میں تھی ہے دوستو اور یہ دیکھیں یہ بارٹھی میں میں نے اس کی گہرائی زیادہ تھی چون Rick gaanچر لگانے ہیں تو گاجر کے لئے میں نے بڑی بارٹھی پندرہ انچ کی استعمال کی اس میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گاجریں کل سے اچھی طریقے سے گروہ کر رہی ہیں جرمنیٹ کر رہی ہیں یہ دیکھیں بیج یعنی یہ مولی کے بیج ہیں یہ بھی بڑی بارٹھی میں گروہ کر رہی ہیں اسی طرح یہ دیکھیں یہ تھرماپول کا باکس تھا اس میں میں نے ساتھا مٹی ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح سے بریک بریک جو چھوٹے چھوٹے گرونوں نے اونین تھے یہ آپ دے سکتے ہیں اونین کا سائز بلکل چھوٹا ہے ہاں کچھ ہیں اس میں بڑے وہ میں نے لگا دیئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے اچھے طریقے سے وہ جرمنیٹ کر رہے ہیں دوستو اس طرح سے آپ پہلے شروع کریں گارڈنگ گارڈنگ شروع کریں یہ دیکھیں یہ لیسن جو گار میں ہی پڑھا تھا میں نے ایک بلب لیا اس میں سے اس کے جوک لے تھے ان کو اللہ کر کے تو یہ لگا دیا یہ ماشاءاللہ میرا یعنی کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ویجیٹیبل کو گروہ کیسے کرنا جب آپ کو گروہ کرنے کا طریقہ ایکسپلٹ ہو جائیں گے گروہ کرنا کا پتہ چل جائے گا اس کے پہلے آپ جو مرضی خرید دیں اس کے لئے آپ نے دوستو یہ چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں آپ گھرمی اگر سرخ میرچ لاتے ہیں آپ انڈیا میں ڈالنے کے لئے سبزی والے کے پاس کوئی میرچ لال ہو چکی ہے وہ لے ہیں اس کے سیڈ نکال کے آپ ان کو ڈھائی کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں پھر مسئلہ آتا ہے کہ ہم اپنی ویجیٹیبل کو فٹلائز کیسے کریں یہ دیکھیں میں نے کچھرا جو تھا وہ ڈالتا گیا اس میں جو ہم ویجیٹیبلز بغیرہ لاتے ہیں اس کے چھلکے اتارے فروڈ کے چھلکے وہ اس میں یہ دیکھیں کال گئے ہیں یہ ڈی کمپوز ہو گئے ہیں آلو کے چھلکے تھے یہ کچھ چیز ہیں نا کچھ چیزوں کے ڈنڈل موٹر تھے یہ لے کے چھلکے کے یہ بھی یعنی کہ اوپر سے چھلکا نہیں ہوا لیکن کافیات تک ڈی کمپوز ہو گئے ہیں اس طرح آپ ڈی کمپوز کر کے خات بنا لیں بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دوستو گارڈنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے زیرو سے کوئی کھا دیں یہ وہ چیزیں لانے کی ضرورت سب سے پہلے آپ بیجوں کو جرمینیٹ کیسے کرنا ہے یہ مٹی میں سادہ مٹ میں بڑے اچھے طرح جرمینیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر مٹی کمزور ہوگی اس میں ذرا ہیلتھی نہیں پلانٹ ہوں گے لیکن آپ کو ایک پر گروہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگیا تو کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نئے دوست بھی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکون دوبارے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی صلاح آپ کو ٹائم ٹائم ملتی رہے تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹپ ٹک کے لیے آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ